اسلام علیکم دوستو جی تو آج یہ میرے پاس ہواوے وائس اکس پی کا موبائل ہے وائس اکس پی کا موڈل ہے ہواوے پی سکس ٹوانٹی ٹوانٹی تو اس کا جو فرس گلاس ہے ٹاچ گلاس وہ بروکن ہوا ہوا ہے تو آج انشاءاللہ اس کو جو فرنٹ گلاس ہے ٹاچ گلاس وہ چینج کرنے والا ہوں تو یہاں پہ اس کو بالکل احتیاط سے اس کو اوپن کرتا ہوں تو اس کی سب سے پہلے بیک ڈبی کھول لیتا ہوں بیک ڈبی اوپن کر لیتا ہوں اتار لیتا ہوں تو یہاں پہ اس کی بیک ڈبی بالکل احتیاط سے اتار نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو فنگر جیک ہے وہ نیچے لگا ہوتا ہے تو فنگر کو بچا کے تو میں یہاں پہ اپنی ڈبی کو رموو کر لیتا ہوں بیک کو رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ سارے پیچ وغیرہ کھول کے تو اس کا جب فنگر میں رموو کروں گا سب سے پہلے تو یہاں پہ سارے پیچ وغیرہ سکروف کر رہا ہے اس کے کھول لیتا ہوں تو جو دوست میرے چینل پر نی ہوئے وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہاں پہ ابھی میں سب سے پہلے اس کا جو فنگر ہے وہ بلکل اتیاز سے رموو کر لیتا ہوں فنگر کو اتار لیتا ہوں تو فنگر اتار کے تو آگے مکمل طور پر موبائل کو ابھی میں اوپن کرنے والا ہوں تو یہاں پہ بیک ڈبی ہے جو وہ رموو ہو چکی ہے تو ابھی ڈسپلی کا جیک پینل کا جیک وغیرہ بیٹری کی جیک اتار کے تو ابھی میں اس کو سپریٹر پر رکھنے والا ہوں تاکہ میں اپنے موبائل کو اچھے سے گرم کر کے تو اس کی بیٹری وغیرہ وہ رموو کرسکوں ڈسپلی جو پینل ہوتا ہے وہ رموو کرسکوں تو یہاں پہ میں سپریٹر پر رکھے جو اچھے سے گرم کروں گا اچھے سے کرم کرنے کے بعد اس کی بیٹری کو بھی رموو کرنے والا ہوں تو یہاں پہ فون اچھے سے گرم وہ چک ہے گرم کرنے کے بعد یہ ابھی بیٹریreich کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکُل آسانی سے ہیزیلی میں نے بیٹری کو رموو کرنی ہے تو ابھی یہاں پہ میں دوبارہ سے اچھے سے گرم کروں گا بلکل اچھے سے ہیٹ کروں گا تو ہیٹ کرنے کے بعد ابھی پریشر والا بٹن دبا کے تو ٹیوزر کی مدد سے میں بورڈ کو کڑے کو تھوڑا اوپر اٹھاؤں گا تاکہ ڈسپلی کے اندر جگہ بن جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی کے اندر جگہ بن چکی ہے تو یہاں پہ میں جو اوسیا والا ہارڈ پیپر ہوتا ہے بیک ہارڈ پیپر تو وہ اندر ڈال کے ڈسپلی کو رموو کرنی ہے ڈسپلی میرا اتر چکے رموو ہو چکے تو ڈسپلی اتارنے کے بعد ابھی سب سے پہلے میں اس کے اوپر ٹیپ لگانے والا ہوں جہاں سے یہ گلاس ٹوٹا ہوا ہے ٹچ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو میں اوپر ٹیپ لگانے والا ہوں تاکہ جو میں وائر چلاتے ہوگا میرا جو گلاس وہ بکھرے نہیں یا وائر بار بار کچھرہ نہیں لگے وائر کے اندر لسیڈی کے اندر تو یہاں پہ میں اچھے سے ٹیپ لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ ٹیپ لگانا ضروری کچھرے کے علاوہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ اگر ٹیپ لگاتے ہو تو آپ کے جو سپریٹر ہے تو اس کی پکڑ اچھی ہو جاتی ہے ٹیپ کی وجہ سے تو اس لئے میں ٹیپ لازمی لگا لیتا ہوں تاکہ اس کو پکڑ صحیح پریشر صحیح پکڑ کر لیں تو یہاں پہ ابھی ٹیپ لگانے کے بعد ابھی میں بلیڈ کا استعمال کرنے والا ہوں تو بلیڈ سے میں اچھے سے صفائی کرنے والا ہوں گلاس کی جس سائٹ سے میں وائر ڈالنے والا ہوں اور اس سائٹ سے میں گلاس کی اچھے سے صفائی کر لیتا ہوں یہ جو اوپر گم وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو میں اچھے سے صاف کر لوں گا گلاس کو تاکہ میری جو وائر وہ بلکل ایزی لی آسانی سے اندر جا سکے تو یہاں پہ بلکل احتیاط سے میں وائر کو اندر ڈالنے والا ہوں تو وائر اندر بلکل احتیاط سے یہاں پہ ڈالنی ہوتی ہے تاکہ آپ کی وائر جو وہ فلم پیپر پولورائزر جو ہوتا ہے اس کے اندر نہ چلی جائے آپ کا پولورائزر فلم پیپر کٹ نہیں جائے ڈیمج نہیں ہو جائے تو یہاں پہ میں دو تین دفعہ وائر کو آگے پیچھے بلکل احتیاط سے لے کے جاؤں گا اور اپنے گلاس کو یہاں پہ بلکل آسانی سے ایزیلی ریموو کرلوں گا جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو فرنٹ گلاس ہے وہ ریموو ہو چکے اتر چکے بلکل آسانی سے ایزیلی میں نے گلاس کو ریموو کر لی ہے تو گلاس اتارنے کے بعد ابھی میں اس کے اوپر جو اوسیا پیپر لگا ہوا ہے اس کو اتارنے والوں اس کو ریموو کرنے والوں اپنے ڈسپلی کو LCD کو سکرین کو اچھے سے ساف کرنے والوں تو یہاں پہ جو اوسیا پیپر ہے اس کو بلکل آسانی سے ایزیلی احتیاط سے اچھے سے گرم کیا ہوا میں نے تو گرم کر کے تو پیپر کو میں بلکل آرامرہ ہم سے اتار لیتا ہوں جی تو یہاں پہ میرا جو ڈسپلی سکرین ہے LCD ہے وہ ساف ہو چکی ہے تو اس کو مکمل طور پر ساف کرنے کے بعد ابھی میں اپنے ڈسپلی کو سکرین کو آن کر کے چیک کرنے والوں تاکہ میں نے ڈسپلی کو کڑے سے باہر نکلا اوپر سے ٹوٹا ہوا فرانٹ گلاس بروکن گلاس اتار ہے تو اس دوران آپ کا جو ڈسپلی LCD ہے وہ ڈیمج ہونے کا ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پہ ابھی میں آن کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ میرا ڈسپلی LCD بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں مکمل طور پہ آن ہو چکا اور بالکل اچھے سے گلاس اتر چکا ہے بالکل میرا ڈسپلی جو بالکل ٹھیک ہے تو ڈسپلی یہاں پہ چیک کرنے کے بعد ابھی میں اس کو دوبارہ سے اتار لیتا ہوں تو دوبارہ اتار کے تو ابھی میں اپنے ڈسپلی کی سکرین کی اچھے سے صفائی کرنے والا ہوں تو یہاں پہ ابھی میں ٹیشو اور ایم بی سی کی مدد سے اپنے سکرین ڈسپلی کی اچھے سے صفائی کر لیتا ہوں بالکل اچھے سے صاف کر لیتا ہوں تاکہ میں اوپر آسیا گلاس جو فرانٹ گلاس لگا سکوں اور اس کا جو مکمل آسیا کر سکوں تو یہاں پہ صفائی بہت اچھے سے کرنی ہوتی ہے بالکل اچھے سے صفائی کرنے کے بعد اس کا اچھا آسیا کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو اٹھا کے دوبارہ سے کڑے کے اندر رکھ لیتا ہوں تو ابھی میں اس کے اوپر فرانٹ گلاس لگانے والا ہوں تو یہ میرے پاس آسیا گلاس ہے تو سب سے پہلے میں اوپر رکھ کے اس کا سائز بگر اچھے سے چیک کر لیتا ہوں سائز چیک کرنے کے بعد ابھی میں اس کا جو آسیا پیپر لگا ہوتا ہے بیک آسیا پیپر اس کو اتار کے تو گلاس کو بلکل احتیاط سے اوپر کڑے کے اندر بلکل اڈجیسٹ کر کے لگا دیتا ہوں جی تو یہاں پہ گلاس لگ چکا ہے گلاس لگانے کے بعد ابھی میں مشین کی طرف لے چلتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کو میں پریس والے اسے میں رکھنے والا ہوں تاکہ میں اپنے ڈسپلی کو اور گلاس کو آپس میں پریس کر سکوں لگا سکوں تو یہاں پہ میں اس کو چلا دیتا ہوں تو یہاں پہ ابھی جو میرا ڈسپلی ہے ایل سی ڈی ہے گلاس آپس میں پریس ہونے والے تو پریس ہو چکا ہے تو بیس سیکنڈ کے لیے اس کو پریس کر کے رکھے گا تو یہاں پہ پریسنگ والا کام مکمل کرنے کے بعد ابھی میں اس کو نکال کے ڈی ببل پریشر والے اسے میں رکھنے والا ہوں تاکہ اس کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے ببل وغیرہ ہوا رہ جاتی ہے وائیڈ ڈوٹ رہ جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کر سکوں تو اس کے لیے اس کو پریسنگ والے ڈی ببل اسے میں رکھوں گا تاکہ اس کے مام مکمل اپنے ایل سی ڈی کو ڈسپلی کو ساف کر سکوں اچھا اسیہ کر سکوں تو یہاں پہ میں نے اس حصے کا پانچ منٹ کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو پریسنگ والے اسے میں رکھوں گا تاکہ میں بالکل ساف نیٹ اینڈ کلین اسیہ کر سکوں تو یہاں پہ پریسنگ والا کام جو مکمل ہو چک ہے ڈی ببل والا کام مکمل ہو چک ہے تو ابھی میں اپنا جو ڈسپلی ہے پینل اس کو نکال کے تو آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسپلی بلکل اچھے سے اسیہ ہو چک ہے بلکل ساف ہے ایل سی ڈی اس کے اندر کوئی ہوا وغیرہ یا وائیڈ ببل وغیرہ نہیں رہے تو ابھی یہاں پہ میں اس کو آن کر کے چیک بھی کر لیتا ہوں کہ میرا ڈسپلی ڈیمج وغیرہ تو نہیں ہوا کیونکہ جب آپ مشین میں لے کے جاتے ہو پریس ہونے اسے میں رکھتے ہو تو پریسنگ کے دوران آپ کا جو ڈسپلی وہ ڈیمج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسپلی آن ہو چک ہے تو مکمل طور پہ آن ہو چک ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل اچھا اوسی ہو چک ہے بلکل صاف اوسی ہو چک ہے